سلطان ایوبی نے لکھا کہ اب جب کہ میں فلسطین کی دہلیز پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین یہ بغیر واپس نہ جانے کا تحیہ کر لیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یعنی نور الدین زنگی غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دیں کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک خلیفہ ہے اور یہ بغداد کی خلافت ہے ہر مسلمان پر اس واحد خلافت کی اطاعت فرض ہے لیکن خطبے میں اور کسی مسجد میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یہ حکم بھی جاری کیا جائے کہ آئندہ جب خلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معاینے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رکھ کر اور جھگ جھگ کر اسے سلام نہیں کریں گے سلطان ایوبی نے سب سے اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سنی تفرقہ بڑھتا جا رہا ہے فاطمی خلافت کی معذولی نے اس تفرقے میں اضافہ کر دیا ہے یہ تفریق ختم ہونی چاہیے بے شک خلافت اور حکومت سنی ہے لیکن کسی سنی حاکم یا اہلکار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجاویز تھیں جو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجی معرخین اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فاری طور پر عمل کیا اپنے ہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سنی تفرقہ پیار و محبت اور عقل و دانش سے مٹانا شروع کر دیا کرک میں سلیبی سلطان ایوبی پر جوابی وار کرنے پر غور کر رہے تھے ان کی مرکزی کمان نے قاسدوں کے ذریعے اپنی بکری ہوئی فوج کو احکام بھیج دئیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکلنے کی ترقیب کریں تاکہ جوابی حملے کے لیے زیادہ سے زیادہ فوج بچ جائے ان احکام کے ساتھ ہی انہوں نے چالیس جانبازوں کا ایک گروہ تیار کر لیا جسے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں شوبک میں داخل ہونا اور لڑکیوں کو وہاں سے نکالنا تھا سلیبی حکمرانوں نے اس خیال سے کہ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر ہیں وہاں اپنے تخریبکاروں میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا وہ سوڈانیوں اور فاطمیوں کو جلد از جلد متحرک کر کے قاہرہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے شوبک اور کرک کے درمیان علاقے میں بہت خون بہ رہا تھا وہ سارا علاقہ ہموار رگستان نہیں تھا کئی جگہوں پر مٹی اور ریتلی سیلوں کے ٹیلے تھے اور کہیں ریت کی گول گول ٹیکریوں تھیں جن میں کوئی داخل ہو جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا ایسے علاقوں میں سلیبی بھی مر رہے تھے اور سلطان ایوبی کے مجاہدین بھی وہاں شوبک کے وہ ایسائی بھی مر رہے تھے جو مسلمانوں کے ڈر سے شہر سے کرک کی سمت بھاگ اٹھے تھے فضا میں گدوں کے اغول اڑ رہے تھے ان کے پیٹ انسانی گوشت سے بھرے ہوئے تھے سہرائی درندے لاشوں کو چیر پھاڑ رہے تھے اور مارکہ آرائی کا یہ عالم تھا جیسے افق سے افق تک انسان ایک دوسرے کا کشتخون کر رہے ہوں اس وسیر اگزار میں کہیں کہیں نخلستان بھی تھے جہاں پانی مل جاتا تھا تاکہ ہاری انسان زخمی انسان اور پیاس کے مارے ہوئے وہاں جا جا کر گرتے تھے اماد حاشم سلطان ایوبی کی فوج کے ایک چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا وہ شامی باشندہ تھا اسی لیے وہ اپنا نام اماد شامی بتایا کرتا تھا سلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ اماد شامی میں بھی تھا لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب زیادہ تھا اس کے مطالق سب جانتے تھے کہ وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتے دار کوئی نہیں لیکن اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے مرا نہیں تھا وہ تیرہ چودہ سال کے عمر میں گھر سے بھاگا تھا اس وقت اس کا گھر شوبک میں تھا اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس کے بچپن میں شوبک پر سلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کا کشتخون شروع کر دیا تھا اس کا بچپن سلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے تھے جنہیں مار مار کر لائے جا رہا تھا اور اس کے سامنے دو قیدیوں کے سر کاٹ دیئے گئے تھے کیونکہ وہ زخموں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے اس نے مسلمان گھروں سے لڑکیاں اغوا ہوتے دیکھی تھیں اور اس نے مسلمانوں کو بیگار میں جاتے بھی دیکھا تھا شوبک کے مسلمان کہا کرتے تھے کہ جب شہر میں عیسائی مسلمانوں کو بلا وجہ پکڑ پکڑ کر کیمپ میں لے جانا شروع کر دیں اور ان کے گھروں پر حملے کرنے لگیں تو سمجھ لو انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کہیں شکاست ہوئی ہے اماد شامی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر سات آٹھ پرستی اسے وہ بہن یاد تھی بہت خوبصورت اور گڑیا سے بچی تھی گھر میں اس کا باپ تھا مان تھی اور ایک بڑا بھائی بھی تھا ایک روز ہماد کی گڑیا سے بہن باہر نکلی اور لاپتہ ہو گئی باپ نے تلاش کی مگر کہیں نہ ملی ایک مسلمان پڑوسی نے اسے بتایا کہ اسے عیسائی اٹھا کر لے گئے ہیں باپ شہر کے حاکم کے پاس فریاد لے کر گیا جو ہی اس نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے حاکم اس پر برس پڑا اور اس پر الزام آئد کیا کہ وہ حکمران قوم پر اتنا گھٹیا الزام تھوپ رہا ہے گھر آ کر باپ اور اماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو ان کے گھر پر حملہ ہوا اماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا اور وہ باہر باگ گیا اور ایک مسلمان کے گھر جا چپا اس کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ اس مسلمان نے ڈر سے اسے باہر نہ نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گیا صبح کے وقت وہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا بہت دنوں کی مسافت کے بعد وہ شام پہنچا وہاں اسے ایک امیر قبیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی اب اس کی یہی زندگی تھی کہ نوکری کرے اور زندہ رہے وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گیا یہ انتقام کا جذبہ تھا اس جذبے کے زیر اثر اسے فوجی اچھے لگتے تھے اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی حاکم کے گھر نوکری کر لی اماد نے اسے بتایا کہ اس پر کیا بیٹی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہ فوج میں بھرتی ہونا شاہتا ہے اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور سولہ سال کے عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا وہ انتقام کے لیے بیتاب تھا اسے تین چار مارکوں میں شریک ہونے کا مقاملہ جس میں اس کے جاہر سامنے آ گئے گیارہ بارہ سال کے بعد اسے فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی دو سال مصر میں گزر گئے پھر خدا نے اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شوبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریکزار میں سلیبیوں کی فوج پر حملے کرنے تھے وہاں وہ سلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا اس کا چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا اماد شامی اپنے سواروں کو ساتھ لیے سہرہ میں سلیبیوں کی مشک لیتا پھرتا اور بیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر جھپٹتا تھا مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوئی تھی ایک ماہ بعد اس کے دستے میں کل چار سوار رہ گئے تھے باقی سب شہید ہو گئے ایک رات اس نے چار سواروں سے سلیبیوں کے کم و بیش پچاس افراد کے دستے پر حملہ کر دیا وہ سارا دن چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا دن کے وقت وہ چار سپاہیوں سے پچاس سپاہیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا ان کے تاقب میں وہ بہت دور نکل گیا رات کو سلیبی رک گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا لیکن بہت سے سنتری بیدار رکھے اماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے سلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا اس کے چاروں جانبازوں کا بھی یہی انداز تھا انہیں جو ہلتی چیز نظر آئی اس پر برچیوں یا تلواروں کے وار کرتے اندھیرے میں غائب ہو گئے کئی سوئے ہوئے سلیبی ان کے گھوڑوں تلے رون دے گئے سنتریوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو خطا گئے اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن بیدار ہو چکا ہے وہ گھڑ سواروں کو پھر قریب لے گیا اور ایڑ لگانے کا حکم دے دیا اندھیرے میں اسے سائے سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے پانچوں گھوڑے سر پڑ دوڑتے ان کے درمیان سے گزرے مگر اب وہ دشمن پر وار کر کے آگے گئے تو وہ پانچ کی بجائے تین تھے دو کو سلیبی تیر اندازوں نے گرا لیا تھا اماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا اس نے اپنے مجاہدوں سے کہا ابھی انتقام لیں گے یہ اس کی حماقت تھی اس نے اپنے دونوں مجاہدوں کو موڑا اور سلیبیوں کا قریب آہستہ آہستہ آ کر حملے کا حکم دے دیا اب تو گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور دشمن پوری طرح بیدار ہو گیا تھا اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اماد اکیلا رہ گیا اب کہ وہ دشمنوں میں سے نکلا تو اس کے ساتھ اپنے دو ساتھیوں کی بجائے دو سلیبی تھے جو اس کا تاقب کر رہے تھے اندھیرے میں اس نے انہیں ان کی للکار سے پہشانا ورنہ وہ انہیں اپنے ساتھی سمجھ رہا تھا وہ اس کے سر پر پہنچ گئے انہوں نے اس پر تلواروں سے حملہ کیا اس کے پاس لمبی برچی تھی دوڑتے گھوڑے سے اس نے دونوں کا مقابلہ کیا گھوڑا گھما گھما کر آمنے سامنے آ کر مارکہ لڑا لڑائی خاصی لمبی ہو گئی اور وہ دور ہٹتے چلے گئے آخر اماد نے دونوں سلیبیوں کو مار لیا اور دونوں کے گھوڑے شوبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے ان کی تلواریں بھی لے لی مگر اسے یہ خیال نہ رہا کہ کہاں تک جام پہنچنا ہے اس نے گھوڑے کو اور اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرغے میں آ سکتا تھا اس نے رات جاگتے گزار دی ستارے دیکھ کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے اور اسے سہرہ میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے صبح ہوتے ہو وہ چل پڑا وہ سہرہ میں جانا پڑا تھا بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا وہ تجربہ کار شاپا مار تھا خطرے کو دور سے سونگنے کی اہلیت رکھتا تھا اسے دور دور سلیبی چار چار یا پانچ پانچ کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے اگر اس کے پاس دو فالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور سلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں جنہیں گد اور لومنیاں کھا رہی تھی ان میں اس کے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا جس میں راستے ہر چند قدم پر گھومتے تھے یہاں ڈر تھا کہ سلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو وہ ہر طرف اوپر دیکھتا چلتا گیا آگے راستہ دو ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آرٹھ سنائی دی کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی تیز رفتاری سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا یہ ایک وسیع کھڑ بنی ہوئی تھی اماد سے کوئی بیس قدم دور مہلے کچیلے سے چوگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اماد کی طرف اس کی پیٹ تھی اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا وہ آدمی نہتہ معلوم ہوتا تھا اماد نے اسے للکارا مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا ٹیلہ مشکل قسم کا تھا اماد آگے چلا گیا اس آدمی نے ایک کوشش اور کی مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جمع سکا وہ نڈیڈال ہو چکا تھا ٹیلے سے اس کی گریفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑکتا ہوا اماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا اس کے سر سے چگے کی اورنی والا حصہ اتر گیا اماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اماد گھوڑے سے اترا لڑکی خوف زیادہ تھی اس کی رہی صحیح قوت بھی خوف نے ختم کر دی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اماد نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اس نے جواب دیا پانی پلاؤ اماد نے ایک گھوڑے سے پانی کی چھاگل کھول کر اسے دے دی اس نے بیتابی سے پانی پیا اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نظر آنے لگے امار نے اسے کہا مجھ سے ڈرو نہیں بتاؤ تم کون ہو شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا سب مارے گئے ہیں میں اکیلی رہ گئی ہوں مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ تم کون ہو اماد نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے جھوٹ ہی صحیح اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے کرک تک پہنچا دو شوبک تک اماد نے کہا میں تمہیں شوبک لے جا سکتا ہوں کرک نہیں تم دیکھ رہی ہو کہ میں مسلمان ہوں میں راستے میں عیسائی فوج کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا پھر مجھے ایک گھوڑا دے دو لڑکی نے کہا میں لڑکی ہوں اگر راستے میں کسی کا قبضے میں آگئی تو جانتے ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا تمہیں یہاں سے اکیلے روانہ بھی نہیں کر سکتا اماد نے کہا یہ میرا فرض ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ شوبک لے جاؤں اور وہاں مجھے کس کے حوالے کروگے اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا اماد نے کہا اور اسے تسلی دی تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈھر ہے لڑکی کرک جانے کی زد کر رہی تھی اماد نے اسے بتایا کہ انہیں حکم ملا ہے کہ شوبک کے کسی عیسائی بہشندے کو وہاں سے بھاگنے نہ دیا جائے اس کے علاوہ اس نے لڑکی کو خبردار کیا کہ وہ کرک تک پہنچ نہیں سکے گی وہ چونکہ گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی تھی اس لئے لڑکی کو یہ ڈر تھا کہ یہ مسلمان فوجی اسے بے آبرو کرے گا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے کہ وہ اسے گھوڑا دے دے لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا اور اماد سے کہا میں بہت تھکی ہوئی ہوں آج رات یہیں قیام کیا جائے صبح شوبک کو روانہ ہو جائیں گے اماد بھی تھکا ہوا تھا گھوڑنگا بھی یہی حال تھا وہ لڑکی کی بھی حالت دیکھ رہا تھا اس نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا اس سے پہلے لڑکی نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا اس نے یہی دیکھا تھا کہ یہ بڑی ہوئی داڑی والا مسلمان فوجی ہے جو جسم کی ساخت اور گرد سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا ہے اس سے اسے رحم کی امید نہیں تھی اب جبکہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا اس نے اماد کو گہری نظروں سے دیکھا اس وقت اماد بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس قدر حسین لڑکی کا اس سہرہ میں اکیلے رہ جانا جہاں صلیبی اور اسلامی سپاہی لمبے عرصے سے بھوکے بیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں اس کے لیے کتنا خطرناک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سپاہی یا کماندار آپس میں ہی لڑ مرے وہ خود بھی فرشتہ نہیں تھا اس نے لڑکی کی آنکھوں میں جانکا اس وقت لڑکی اسے دیکھ رہی تھی اماد نے کوشش کی کہ وہ لڑکی سے نظریں پھیر لے مگر لڑکی کی آنکھوں نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے اجنبی تھا اس نے ایک بار نظریں جھکالی مگر آنکھیں اپنے آپ پھر اوپر کوٹ گئیں اور وہ بے چین سا ہونے لگا لڑکی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہت آ گئی اماد نے آہستہ سے کہا تم شاید کماری ہو ہاں لڑکی نے جواب دیا اور ذرا سا بھی سوچے بغیر کہہ دیا میرا دنیا میں کوئی نہیں رہا اگر میرے ساتھ کرک چلو گے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی اماد بیدار سا ہو گیا اس نے کہا پھر تم مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب تبدیل کر لو جو میں نہیں کر سکوں گا تم شبک چل کر اگر میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ مجھے ہر حال کرک جانا ہے لڑکی نے کہا اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی لڑکی نے سودا بازی شروع کر دی تھی لیکن اماد کچھ اور ہی سوچ رہا تھا یہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا وہ بار بار لڑکی کے چہرے اس کے ریشمی بالوں اور آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کر سوچ میں کھو جاتا تھا لڑکی کی جیسے وہ کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا اس نے گھڑے کے ساتھ بندے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی دو تین چیزیں نکالی لڑکی کو دیں اور خود بھی کھائیں اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا کہ جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی آدھی رات کے بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اماد کو دیکھا وہ خراتے لے رہا تھا ان سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا سہرائی چاندنی آئینے کی طرح شفاف تھی لڑکی نے گھوڑوں کو دیکھا اماد کو اتنا ہوش بھی نہ تھا کہ سونے سے پہلے گھوڑوں کی زینے اتار دیتا لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے اماد کو گہری نیند سوئے دیکھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم ترو تازہ ہو گیا ہے تو اس نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈالا جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی اتنی دلکش انگلیوں نے ایک خنجر کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا چاندنی میں اسے اماد کا چہرہ نظر آ رہا تھا وہ تو بے ہوشی کی نیند سویا ہوا تھا لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا اور ایک بار پھر اماد کے چہرے پر نظر ڈالی اماد آہستہ سے کچھ بڑھ بڑھ آیا وہ نیند میں بول رہا تھا لڑکی یہی سمجھ سکی کہ وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے لڑکی نے اماد کے سینے کو غور سے دیکھا اور اندازہ کیا کہ اس کا دل کہاں ہے وہ ایک سے دوسرا بار نہیں کرنا چاہتی تھی یہ بار دل پر ہونا چاہیئے تھا تاکہ اماد فارن مر جائے ورنہ وہ مرتے مرتے بھی اسے مار ڈالے گا لڑکی نے خنجر کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑوں کو دیکھا اس نے دل ہی دل میں پورا عمل دہر آیا وہ خنجر دل میں اتار دے گی اور بھاگ کر ایک گھوڑے پر سوار ہو جائے گی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دے گی وہ سپاہی نہیں تھی ورنہ وہ بلا سوچے سمجھے خنجر مار کر اماد کو ختم کر دیتی یہی وجہ کافی تھی کہ اماد مسلمان ہے اور اس کا دشمن مگر وہ بار بار اماد کے چہرے پر نظریں گاڑ لیتی اور جب اسے قتل کرنے کے لیے خنجر کو مضبوطی سے پکڑتی تھی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا اماد ایک بار پھر بڑھ بڑھایا اب کہ اس کی الفاظ ذرا صاف تھے وہ خواب میں اپنے گھر پہنچا ہوا تھا اس نے مان کا نام لیا بہن کو بھی یاد کیا اور کچھ ایسے الفاظ کہے جیسے انہیں قتل کر دیا گیا اور اماد قاتلوں کو ڈونڈ رہا تھا کوئی احساس یا جذبہ لڑکی کا ہاتھ روک رہا تھا خوف بھی ہو سکتا تھا یا قتل نہ کرنے کا جذبہ بھی ہو سکتا تھا لڑکی بے چین ہو گئی اس نے یہ ارادہ کیا کہ قتل نہ کرے آہستہ سے اٹھے گھوڑے پر بیٹھے اور آہستہ آہستہ اس کھڑے سے نکل جائے وہ اٹھی اور خنجر ہاتھ میں لیے گھوڑے کی طرف چل پڑی مگر ریت نے اس کے پاؤں جکڑ لیے اس نے رکھ کر اماد کو دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس مرد نے اتنی بھی پرواہ نہیں کی کہ اسے ایک جوان لڑکی تنہائی میں مل گئی ہے اور اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی عیسائی ہے جو اسے سوتے میں قتل کر سکتی ہے اور اس نے گھوڑے کی زینے بھی نہیں اتاری اور اس نے اپنی برچی اور تلوار بھی احتیاط سے نہیں رکھی کیوں؟ کیا اسے مجھ پر بروسہ تھا؟ کیا یہ اتنا ہی بے حص ہے کہ میری جوانی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں کر سکی اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے اس آدمی نے اسے گھوڑے سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھا وہ آہستہ آہستہ ایک گھوڑے تک پہنچی گھوڑا ہن ہن آیا لڑکی نے گھبرا کر اماد کو دیکھا گھوڑے کی آواز پر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی وہ تین گھوڑوں کی اوٹ میں کھڑی ایک گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اسے اپنے اقب سے آواز سنائی تھی کون ہو تم؟ لڑکی نے چونکر پیچھے دیکھا ایک آدمی نے موں سے وسل بجائی اور کہا ہماری یہ قسمت؟ وہ دو تھے دوسرا ہنسا لڑکی زبان سے پہشان گئی کہ یہ سلیبی ہیں ایک نے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا لڑکی نے کہا میں سلیبی ہوں دونوں آدمی ہس پڑے اور ایک نے کہا پھر تم سالم ہماری ہو آو ذرا ٹھہرو اور میری بات سنو اس نے کہا میں شبک سے فرار ہو کر آئی ہوں میرا نام آیونہ ہے میں جاسوسی کی شبک ہوں کرک جا رہی ہوں وہ دیکھو ایک مسلمان سپاہی سویا ہوا ہے اس نے مجھے پکڑ لیا تھا میں اسے سوتا چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں میری مدد کرو یہ گھوڑے سنبھالو اور مجھے کرک پہنچاؤ اس نے انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ وہ سلیبی فوج کے لیے کتنی قیمتی اور کارامد لڑکی ہے ایک سلیبی نے اسے وحشیوں کی طرح بازوں میں جکڑ لیا اور کہا جہاں کہو گی پہنچا دیں گے دوسرے نے ایک پہہودہ بات کر دی اور دونوں اسے ایک طرف کو دھکیلنے لگے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان